السلام علیہ وسلم آج ہمارا اس یونٹ کا جو ہے لازٹ ٹاپک ہے that is ہجرہ اور اس سے ہمارا جو میکن پیریڈ ہے اس کے سارے جو اس سے ریلیٹی جو بھی پوششنس ہیں وہ سارے کلیر ہو جائیں گے اور then we'll move to لائف ایٹ مدینہ انشاءاللہ اور آج کے اس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے maybe it will take me a few minutes پچھلے جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا پچھلے میں بھی میں نے کہا کی کوئی ایسی ایک اللہ کے نبی کی سیرت ہونی چاہیئے تھی جس میں قرآن کا اصل جو ہے کس طرح سے نازل ہوا اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سچویشن میں ہے ٹھیک ہے اس پر کافی کام ہوا ہے مطلب جس کو ہم شان نزول کہتے ہیں اس اعتبار سے بہت سارے مفسرین نے اس میں بھی کام کیا ہے مثلاً امام سیوتی کی العتقان جو ہے اس نے کافی کوشش کی ہے بہت سارے جو آیات ہیں ان کے بارے میں جو شان نزول ہے کہ کیوں کس وجہ سے قرآن کی یہ آیات جو ہے نازل ہوئی لیکن یہاں اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک بات ضرور بتاؤں گا کہ جب ہجرت جو نزدیک آئی تو یہ وہ زمانہ تھا جب میں نے کہا کہ شیعب اپی طالب کی گاٹی میں آپ تین سال رہے اور اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے قریبی اور سب سے زیادہ چاہنے والے دو اشکاس جن میں آپ کے چچا سعیدنا ابو طالب اور آپ کی مطلب جس کو ہم کہتے ہیں کی بہت ہی زیادہ بہت ہی زیادہ محبوب ترین جو اپنی مطلب اہل بائیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی وہ تھی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہماری اممہ وہ جو ہے اس دنیا سے چل بسے اور چونکہ اس مناسبت سے گموں کے جو ہیں پہاڑ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا اور انہوں نے اس سال کا ہی نام جو ہے رکھا آم الخزن یعنی گموں کا سال چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب جو ہے اللہ نے جس کو ہم کہتی ہیں دل نوازی کی اور آپ کو میراج جو ہے وہ کرایا گیا کہ چلیے زمین والوں نے آپ کا جو ہے مدب احترام اور عزت نہیں کی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائب گئے وہاں سے بھی پریشانی ہوئی بہت ساری چیزیں ہو گئی اس میں جو ہم نے سکھی بھی اس وجہ سے کی کیونکہ ساری لائف پر ہم اس طرح سے ایک دو گھنٹے میں بات نہیں کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں آپ کو ایک بات ضرور بتاؤں گا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام جو ہے یوسف علیہ السلام کی میں بات کروں جس کے بارے میں سورہ یوسف جو ہے جس کو احسن القصص قرآن نے کہا ہے وہ سورہ یوسف جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ اس سے پہلے کہ آپ ہجرت کریں اس سے پہلے آپ کو آپ پر وہی ہوا اب اگر اس کے ساتھ آپ مناسبت دیکھیں گے کہ یوسف علیہ السلام جو ہے اس کو اپنے بائیوں نے نکالا اور وہ انہوں نے اس کو ایک کوئے میں ڈال دیا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بائیوں یعنی قریش نے نکالا اور وہ ایک گار میں چلے گئے ملہب دیر آر سٹن سمیلائریٹی ہے ملہب اگر میں اس پر بات کروں گا تو یہ ملہب دو تین گھڑے کی بحث ہے مجھے بتانا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو انڈکیشن جب ان کو ہجرت کے لئے کہا گیا اسی وقت یہ انڈکیشن ان کو مل گئی تھی کیونکہ پرافیٹ ملہب کلیر کی what is going on کیونکہ وہ ساری باتیں جو سورہ یوسف نازل ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے سمجھی جو شاید ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی وہ بھی سمجھتے تھے قرآن سے which is unaddressed even up to this date so far as the کو بھی یہ بھی کہا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے بائیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا لیکن فائنلی جو ٹرنف ہے واپس جو ہے یوسف علیہ السلام جو ہے اس کے سامنے اس کے بائی جو ہے وہ جھگ گئے and same happened after some time جب اللہ کے نبی واپس آئے اور مکہ جو ہے آپ کی آپ اپنے فتح کیا اور اس کے بعد وہی الفاظ دہرائیں وہی الفاظ اللہ کے نبی نے ان کے لئے دہرائے جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بائیوں کو معافی دیتے ہوئے لا تصریب علیکم اليوم تو وہی الفاظ جو انہوں نے اس وقت بتایا تھا کہ نہیں آج کے دن میں آپ کو معافی کرتا تو یعنی اللہ کے نبی کو ایک طرح سے یہ کلیر کر دیا گیا کہ جو باقی انبیائی کرام کے ساتھ جو مسائل ہو گئے ہیں وہ آپ کے ساتھ بھی ہوں گے اور ان کو یہ انڈیکیشن سورہ یوسف سے مل گئی تھی کہ یہاں سے نکلنا ہے اور جو آگے جہاں میں جا رہا ہوں جہاں سیٹل ہونا ہے تو وہاں مسائل اسی طرح سے ہو سکتے ہیں جس طرح سے سیدنا یوسف علیہ السلام یعنی وہاں ایک اب نئی سیولیزیشن ہوگی اور اس سیولیزیشن کو تیار کرنی کے لئے رسول اللہ صلی اللہ کو اب تیاری کرنی ہے جو میں کہتا ہوں کہ قرآن اس بارے میں اگر اس پر بات کریں گے تو یہ صیرت کے سارے ایسپیکٹ اس سے جو ہے کلیر ہو جاتے ہیں لیٹس ٹاکٹو لیٹس گو ٹا ٹاپک اور ہم دیکھیں گے مختصر طریقے سے ہم اس کو دیکھیں گے لیکن یہ میں نے سمجھا کہ یہ آپ دماغ میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی کو کس طرح سے جو ہے قرآن اس طرح سے ان پر نازل ہوتا تھا کہ اس کے اندر پھر نیوگیٹ کرتے تھے اللہ کے نبی کی آنے والے وقت میں کیا ہو سکتا ہے یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی امت سے امتیاز ہے وہ بہت ساری چیزیں ایسے سمجھتے تھے یا بہت ساری چیزیں ان کے لئے خاص ہوتی تھی قرآن میں میسیج ہوتی تھی کی آگے چل کر کیا ہو سکتا ہے دسٹو is one of the aspects of the quran hidden aspects of the quran so for more than a decade 610 to 622 Prophet صلی اللہ علیہ وسلم made tireless effort to invite meccans towards اسلام ہم دیکھتے ہیں کی چھے سو دس اسوی میں اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا اور اس کے بعد چھے سو علیہ السلام نے کی آپ نے بلایا قریش کو بلایا اللہ کی طرف قریش کو بلایا اسلام کی طرف باریں گے سمال گروپ آف نوبل سولز میجارٹی آف مکہ نز ریجکتی دا کال آف دا پرافیٹ چند ایک سوائی چند ایک جو جو پریہزگار شریف نفس لوگ تھے ان کو چھوڑ کے زیادہ تر مکہ والوں نے زیادہ تر جو مکہ میں رہ رہے لوگ تھے خاص کر جو قریش تھے انہوں نے آپ کو ریجک کیا اور آپ پر ایمان نہیں لائے ہر طرح سے انہوں نے جس طرح سے ان کو لگا کہ اس طرح سے ہم عذیت دے سکتے ہیں عذیت رسانی کر سکتے ہیں آزار رسانی کر سکتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ تو انہوں نے ہر طریقہ آزما لیا meanwhile the prophet صلی اللہ علیہ وسلم came across a group of people from مدینہ they accepted islam and invited the prophet to shift to مدینہ اور اسی آسنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ سے چند لوگ ملنے آئے اور انہوں نے تقاضہ کیا کہ آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں سے shift ہو کے یہاں سے آپ تبدیلی کیا آپ جگہ بدل دیجئے آپ ہمارے ہاں آجائیے so in 622 christian era the prophet finally advised his companions for migration to مدینہ اور یہی وجہ بنی کی لیٹر آن اللہ کے نبی نے 622 اسوی میں اپنے companions کے ساتھ ہجرت کر دی this historic event of migration from mecca to madina by the prophet along with his companions turned to be turning point for the development of islam in arabian peninsula اور یہ جو واقع جس کو ہم ہجرت کہتے ہیں یہ ہجرت کا واقع اللہ کے نبی اور اس کے چاہنے والوں اس کے followers کے لیے it was totally a turning point یہ ایک اہم موڑ آیا اسلام میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی اور ان صحابہ کی زندگی میں بھی یہ بہت بڑے موڑ کی حیثیت افتیار کر گیا جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی so the hijra had great social political consequences کیونکہ اس کے سماجی اور سیاسی بہت دورس نتائج اس کے نکل آئے apart from religious and spiritual ہم چونکہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو usually ہم بات کرتے ہیں دو چیزوں کی کی مذہبی اعتبار سے اس کا کیا مطلب ہے اور روحانی اعتبار سے اس کا کیا مطلب ہے لیکن جب ہم اللہ کے نبی کی یہ ہجرت دیکھتے ہیں تو اس میں ان سے آگے آگے اس میں کچھ چیزیں ہو گئی that was the social political scenario of the arabia changer so the hijra not only gave muslims a sigh of relief from persecution at the hands of Quraysh but also utilizes their selfless sacrifices for islam in the positive direction اب ہجرت کے ذریعے سے نہ صرف مسلمانوں نہ صرف مسلمانوں کو ایک سکھ کا سانس مل گیا ایک چین کا سانس لینے کا موقع ملا بلکہ انہوں نے جو اللہ کے نبی کے لیے بلکل ایک خلوص نیت کے ساتھ جو کام کر رہے تھے اس یا قربانیاں دے رہے تھے اسلام کے لیے اسلام کی خاطر اب یہ اور زیادہ مذبت طریقے سے انہوں نے کرنا شروع کر گیا کیونکہ اس سے پہلے ان کے ساتھ بہت ہی ملک دگرگوں حالات تھے مکہ میں تو ان کے ساتھ کافی زیادتیاں ہوتی تھی تو اپنی اپنی جو صلاحیت تھی ان کی جو صلاحیت تھی وہ اس persecution کے بینٹ چڑ گیا تھا لیکن اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو ہجرت کی وجہ سے یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم so the hijra not only gave muslims a sigh of relief from persecution at the hands of quraish but also utilized their selfless sacrifice for islam in the positive direction تو اس سے ایک مصبت ان کی زندگیوں میں ایک مصبت تبدیلی آگئی اور اس تبدیلی کے ذریعے سے انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا برپور ایک مصبت طریقے سے اس کا جو ہے استعمال کیا indeed this event of migration proved to be a turning point in the history of islam towards the development of islam as a religion and civilizational force for century اس ایک واقعے نے جو یہ ہجرت کا ایک واقعہ ہوا اس نے ساری کی ساری تاریخ بدل دی اسلام کی یہاں تک کی صرف اسلام کی تاریخ نہیں بدل دی بلکہ یہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں تحذیبی اور تمہ دنی قوت بن کے اوبر کے آگیا دنیا میں آگے چل کر یعنی یہی قوم جو ہے پوری دنیا میں ایک نئی تحذیب کا ایک گہوارہ بن گیا نئی تحذیب نے اس کو جنم دیا یہ ایک نئی تحذیب کی طرح آگے چل کر آنے والے وقت میں یہ ایک نئی تحذیب اس کی بنیاد پڑ گئی اس ہجرت کی وجہ سے تو دا پرزیکیوشن ڈ ہیرسمنٹ آب مسلم اس کنٹینیوڈ ڈین میکہ یئر بھئی یئر اب چونکہ ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں ہم نے کہا کہا بات کی کی معلوم ہجرت کے ذریعے سے کیا ہوا اب یہ ایکچولی ہجرہ کیسے ہوا کہ جب بہت زیادہ مکہ والوں نے بہت زیادہ سختیاں اور عیضہ رسانیاں یہ جاری رکھی اللہ کے نبی اور اس کے چاہنے والوں کے ساتھ اس کے پیچھے چلنے والوں کے ساتھ صحابہ کے ساتھ so they they tried every possible way to stop him انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی کہ اللہ کے نبی اور اس کے صحابہ کو اس دین سے روکے چیپس آف ویریس ٹرائبس ان مکہ ویر میکنگ پلانرز to kill the prophet بہت ساری سٹوریز اس میں ہیں کہ کس طرح سے کس نے کیا کیا اور بڑے بڑے دشمن جو تھے ابو جہل تھے یا ابو لہب تھے ابو جہل تھے اور اس کے علاوہ جن کا نام لینا بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے بھی مجھے تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں نے اتنی زیادہ اتنی زیادہ سختیاں اللہ کے نبی کو دی کی اب ان کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں کہ زندگی اور موت کا سوال بن گیا تھا aim at this critical time the prophet continue to invite every pilgrim who would come to me and many people accepted his invitation to Islam اس کے باوجود کی جس 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 چیز سے گزر رہے تھے اللہ کے نبی اس کے باوجود بھی عام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ حج حج پر آنے والا ہر شخص کیونکہ اس سے پہلے بھی حج وہاں پر ہوتا تھا لوگ آتے تھے کعبہ کے تواف کے لیے دور دور سے آتے تھے ہر شخص جو بھی وہاں جس کو ہم یاترہ بھی کہتے ہیں یا حج کہتے ہیں اس کے لیے جو کعبہ کے لیے آتے تھے کعبہ کی اس سرکم ایمبلیشن کے لیے آتے تواف کے لیے جو بھی لوگ وہاں آتے تھے ان کو دین کا دین کی تعلیم دیتے تھے اللہ کے نبی in the 11th and 12th year of نبوہ اب 11 اور 12 سال میں کیا ہوا the prophet invited people of یسرب اور مدینہ towards islam during the day of حج اب حج کے مہینے چل رہے تھے تو اللہ کے نبی نے مدینہ جس کو یسرب ابھی تک کہا جاتا تھا اس کا اصل نام پرانا نام یسرب تھا تو پھر وہ مدینہ مدینہ تو نبی اصل میں اس کا نام پڑا یعنی نبی کا شہر تو یسرب والے لوگ جب وہاں آئے حج کے لیے تو حج کے دوران ہی اللہ کے نبی نے ان کو اس دین کی طرف بلا دیا and they accepted it wholeheartedly and invited the prophet to مدینہ انہوں نے دل سے اس کو تسلیم کیا اور اللہ کے نبی کو جیسا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا اللہ کے نبی نے اللہ کے نبی کو وہاں آنے کی دعوت دیا so the prophet took allegiance that is by it from them at the place akba and they assured the prophet صلی اللہ علیہ وسلم their support till the last breath of their life اور اسی دوران ایک جگہ جس کا نام akba ہے وہاں پر اللہ کے نبی نے ان مدینہ سے آنے والے نو مسلموں کی بیعت لی یعنی آپ کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی کلمہ پڑھا اور اس کے بعد اللہ کے نبی سے وعدہ کیا کیا وعدہ کیا کہ ہم آپ کا ہر طرح سے سپورٹ کریں گے ہر طرح سے ہم آپ کی خدمت کریں گے یہاں تک کہ ہمیں اپنی زندگی بھی آپ کے لیے اگر سرف کرنی پڑی تو ہم اس کو بھی گوارہ نہیں کرے گا تو یہ اب ایک جس کو ہم کہتے ہیں ایک نیا موڑ آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اب یا مکہ میں ہی تھے تو یہ واقعہ وہاں بائیٹ اکبہ کا واقعہ وہاں پر ہو گیا in 622 80 the prophet صلی اللہ علیہ وسلم advised his companions to migrate to مدینہ پھر 622 میں actually اللہ کے نبی نے حکم کیا اپنے جو آپ کے چاہنے والے تھے آپ کے جو صحابہ تھے ان کو ایک ایک کر کے کہا کہا کہ آپ مائیگریشن شروع کر دیجئے آپ مدینہ کی طرف مائیگریشن اور اس سے پہلے بھی ہم جانتے ہیں اس سے پہلے بھی مائیگریشن ہو گئی تھی جو اباسینیہ کی طرف ہو گئی تھی and did the migration himself and last with ابو بکر عدل اطلان اور آخر میں اب وہ خود بھی سیدنا ابو بکر عدل اطلان کے ساتھ اب انہوں نے بھی مائیگریشن مائیگریشن کی یعنی جب ہم دیکھتے ہیں زلحج کے بعد محرم سفر اور ربی العوض زلحج میں لوگوں نے بیعت کی اور اللہ کے نبی نے ان کو کہا کہ آپ سٹارٹ کیجئے تو زلحج میں اصل میں سٹارٹ ہوا جب مدینہ والے جو انہوں نے حج کیا تو لوگوں کو اب گرین سگنل مل گیا جو صحابہ تھے ان کو گرین سگنل مل گیا کی اب آپ چاہو تو آپ مدینہ نکل سکتے ہو تو تین مہینے پہلے لوگوں نے اب یہ جو ہے ہجرت کرنی شروع کر دی اور پھر زلحج اور اس کے بعد محرم پھر سفر اور پھر اللہ کے نبی نے خود ربی العوض میں ہجرت کی یعنی یہ تین چار مہینے جو ہے یہ یہاں سے کافلے نکلتے گئے اور کوئی چوری سے چوری چھپے نکل رہے تھے تو اس طرح سے جو صحابہ ہیں وہ آہستہ 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 چار مہینوں میں وہاں نکلتے گئے اور پھر آہستہ میں چند ایک صحابہ جن کی اپنی فیملی بیک اپ کافی سٹرانگ تھی اور وہ وہاں پر رہے جن میں سیدنا ابو بکر صدیق اور اس کے علاوہ سیدنا علی رفض اللہ عنہ یہ دو مشہور چہرے ہیں جو ابھی تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور بھی چند ایک لوگ تھے لیکن یہ جو ہیں یہ دو صحابہ جو تھے ان کو خاص ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے سیدنا ابو بکر خود ساتھ تھے اور سیدنا علی کو پیچھے چھوڑا تاکہ جو امانتیں ابھی تک یعنی ابھی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے دین کا مشرقین کے حساب سے نئے دین کا انہوں نے پرچار شروع کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ان کی امانتیں ابھی بھی اس کے پاس پڑی ہوئی تھی یعنی وہ اس پر ابھی بھی بروسہ کرتے تھے کہ ہاں صادق ہے امین ہے سچا ہے لیکن بات نہیں مان رہے یہ ہے کہ اس شکل سے جس کو وہ جان سے مار دینا چاہتے ہیں لیکن اس پر بروسہ اتنا ہے کہ اپنی چیزیں ابھی بھی ان کے پاس ہیں پروبیر صلی اللہ علیہ وسلم لیفت مکہ آفٹر ٹوال ڈیز آف ٹراؤلنگ ریچر مدینہ اینڈ started his mission from with the foundation of mass اور پھر اللہ کے نبی جو ہے ربی اللہ علیہ میں نکلے اور بارہ دن ان کو لگے مدینہ سے مکہ سے مدینہ تک یعنی چونکہ روٹ اتنا لمبا نہیں تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طرح سے وہاں ان کو سیدھے طریقے سے وہ نہیں جا پائے کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ راستے میں ان کو تکالیف اور پھر چھپنا بھی پڑا اور کہیں پر ان کا پیچھا بھی ہوا یہ سارے واقعات ہوئے اس وجہ سے آپ جو ہے جو ایکچول ٹریک ہو سکتی تھی ہجرت کی اس کو تھوڑا سا ہٹ کے آپ نے لے لیا اور اس طرح سے بارہ دن ان کو لگے اور پھر وہ قبا میں پہنچے اور وہاں پر پہلا انہوں نے جو پہلی مسجد ہے ایکچولی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے حکم پر جو پہنی وہ تھی مسجد قبا اور یہاں پر انہوں نے مسجد کی فاؤنڈیشن ڈال دی یہ ابھی بھی موجود ہے مسجد قبا the migration was first of all objective reality of believing women and men who were not free to practice their faith and who decided to leave their homeland for the sake of their believers یہ ایک ایسی معروضی حقیقت تھی ایک حقیقی سچائی تھی مسجد قبا ان مسلمان خواتین اور مردوں کے لیے جو ابھی جن کو ابھی تک کہیں پر بھی اپنے مذہب کی عبادت کرنے کی اجازت نہیں پہلی دفعہ ان کے لیے ایک حقیقت سامنے آئی مسجد قبا اور اس مسجد قبا میں پہلی دفعہ ان لوگوں نے اپنی نمازیں شروع کر دی so قرآن پریزڈ دیر قرآن پریزڈ دیر قرآن ڈیٹرمنیشن in some beautiful words اور اس کے بارے میں قرآن نے بھی جیسا میں نے پہلے بھی کہا ان سارے واقعات کے آگے پیچھے جو قرآن نازل ہوا اس میں ان باتوں کی ایک بہت ہی ایک دلچسپ کہانی اللہ نے بیان کی ہے کاش کی ملب کوئی ایسی ملب سیرت ہوتی جس میں یہ ساری چیزیں ملب نکھری ہوئی ملتی لیکن ایسا شاید میری نظر میں ابھی تک نہیں گزرا ہے لیکن ہو سکتا ہے آگے چل کر کبھی ہو to those who leave their homes in the cause of Allah after suffering oppression we will assuredly give a goodly home in this world in this world but truly the reward of the hereafter will be greater یہاں پر دو تین باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے the first thing is کہ زمین پر ان لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھی اور عرش والا یہ سارا دیکھ رہا تھا اور اس پر قرآن نازل ہوا جو سختیاں انہوں نے جے لی جو suffering جن مسئیبتوں سے جس persecution سے جس ایزہ رسانی سے وہ لوگ گزرے اس کا notice عرش کے مالک نے لیا اور پھر قرآن میں اس کو جگہ ملی اور پھر ان کو وعدہ کیا گیا ہے کہ نہ صرف after life بلکہ اس دنیا میں بھی آپ کو اچھی زندگی ملے یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے پھر بہت ہی آرام دے زندگی بھی دیکھی کیونکہ جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو چالیس ہزار مربع میر جو تھی اسلامی سلطنت میں داخل تھے اور بہت ہی زیادہ فراوانی تھی ہر چیز کی جبکہ یہی لوگ وہ تھے جن کے پاس کپڑا برابر نہیں ہوتا تھا اور ایک صحابی کے بارے میں یہاں تک ہے کہ وہ گھر سے نماز کے لیے آتے تھے تو اس وقت وہ کپڑا پہن کے آتے تھے اور پھوراں جو ہی اللہ کے نبی سلام فیرتے تھے تو وہ واپس گھر چلے جاتے تھے فٹا فٹ مسجد میں رکھتے نہیں تھے تو کسی صحابی نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانی صحابی آتا ہے اور چلا جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ اس کو روک لینا پھر جب اسے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس ایک ہی کپڑا ہے گھر میں تو میں یہاں سے نماز پڑھ کے چلا جاتا ہوں پھر میں اپنی بیوی کو وہ دیتا ہوں وہ اس میں نماز پڑھ دی یہ حالہ تھی ان لوگوں اور پھر جب حالہ بدل گئے تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پورے کے پورے اس عربین پیننسولہ میں راج کیا اور اس کا اللہ نے پہلے ہی اس کے خدو خال بیان کر دیئے تھے قرآن میں سولویں صورت کی اکتالیس اور بیالیسویں آیت میں یہ کلیر نہیں بتایا گیا تھا نہ صرف اس دنیا میں نہ صرف اگلی دنیا بلکہ اس دنیا میں بھی آپ کو اس دنیا میں بھی آپ کو اللہ جو ہے بہترین گھر آتا کرے گا کیوں کیونکہ وہ گھر چھوڑ کے آئے تھے یہ کوئی آسان بات نہیں ہے یہاں کوئی شخص جاتا ہے کہ رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے زیان سو اور میل سو سائد پر دور آسن اگر دون دون ترین دون تیر بھی ہیں تو سوری میں دون شوئی آتا ہے اس قرآن پھٹنا سیوان لیکن ان لوگوں نے بلکل اب ان کو پتا تھا کہ ہمیں مڑ کر دیکھنا ہی نہیں ہے اور ان کو پتا کہاں تھا اس وقت کی پھر ہم واپس آئیں گے اور پھر وہاں جو ہے ہم اس علاقے کو اپنے کنٹرول میں کریں گے یہ ان کو کہاں پتا تھا یہ کہاں معلوم ہے اور اللہ نے ان کو کہا کہ آپ کا کام ہے صرف سبر کرنا سبر سے آپ کام لیں اور اللہ پر بروسہ کریں آپ کو اس دنیا میں بھی اچھے گھر ملیں گے اور آگلی دنیا بھی آپ کے لئے بہترین ہوگی so the migration to Medina turned to be the turning point of the human history towards the beginning of a glorious Islamic civilization اور یہی وہ دن تھا اب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کی قرآن میں ہے اِنَّمْعَ الْأُسْرِ يُسْرَ عَلَمْ نَشْرَحَ لَكَ الصَّدْرَكَ وَوَذَعْنَا عَنْكَ وِذْرَكَ الَّذِي أَنْكَ دَذَحْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّمْعَ الْأُسْرِ يُسْرَ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہر مشکل کے ساتھ آسانی تو یہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی جو ہے یہ ثابت ہو گئی کہ بہت ہی سب سے مشکل ترین دور جو تھا وہ مکہ کے پیریٹ کے بعد ہجرت کا واقعہ تھا مکہ میں جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو صحابہ کے لئے جو رہی صحیح قصر باقی رہ گئی تھی مسئیبتوں کے پہاڑ جو ان پر توڑے گئے اب جو اس میں جو بچا کھچا تھا وہ اب ہجرت سے کمپلیٹ ہوا یعنی اب ان کو گھر بھی چھوڑنے پڑے لیکن یہ ایسا ٹرننگ پوائنٹ یہ ایک ایسی سچائی آگے چل کر ایک ایسا اہم مور دنیا میں آگیا ہسٹری میں آگیا کہ یہ شروعات تھی اسلامی نئی اسلامی نظام کی اس قوم کی داگ بیل پڑی جو آج دنیا کے پچاس سے زائد ملکوں پر جو فیت ابھی اس وقت ہے یہ اس ایک واقعے سے ہوا ای ہوپ کہ آپ نے اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہوگا اور انشاءاللہ ہم اگلا چپٹر انشاءاللہ کل ہم سٹارٹ کریں گے Life of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ مدینہ آپ کا اگر کوئی question ہے تو میں کوشش کروں گا اگر time بچا تو جواب دیں گے موسیقی 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 موسیقی